ہیلو گائز سرکم بیک تو آر چینل لولوترا کریشنز بسی سمو کمال لولوترا تو گائز آپ سے ایک نئی سیریز شروع ہو رہی ہے جس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ سوپر ساریتی کروشن کی ڈرائنگ بنا سکتے ہیں تو گائز یہ ریفرینس پیٹر ہے جو میں نے چوز کی ہے اور گائز پشلی سیریز جس میں میں نے آپ کو نورا پتہ ہی کی ڈرائنگ بنانا سکھایا تھا گائز اس کے پہلے اپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ بھی میٹھر کے ساتھ آؤٹلائنگ ڈرائنگ کر سکتے ہیں تو گائز آج میں نے پہلے ہی اپنے سیڈ کے برگریڈز ڈرائنگ کر لی ہے اور میں آپ کو اس کے آگے کا پروسیزور بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ آؤٹلائنگ ڈرائنگ کریں گے ریفرینس کی گائز اس پوری سیریز کو دیکھیں اور آپ بھی ڈرائنگ کریں ریفرینس کی ڈرائنگ سو اب زیادہ سمینا لیتے ہوئے ویڈیو کو جلدی سے شروع کرتے ہیں سو گائز آؤٹلین میں ہمیشہ آنکھوں سے شروع کرتا ہوں لیکن گریڈ میتھڈ کا فائدہ یہی ہے کہ آپ کہیں سے بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی پکچر کو بھی گریڈ میں ڈیوائیڈ کر لیا ہوتا ہے اور جو آپ کی شیٹ ہے اسے بھی آپ اپنے گریڈ میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے تو آپ لیبل کر دیں اپنی شیٹ کو اور بہت ہی آسانی سے آپ آؤٹلین ڈراؤ کر لیں گے سو گائز یہ ڈرائنگ میں نے بالوں سے بنانا شروع کی ہے گائز میں نے ایچ بی پینسل کے ساتھ گریڈ کو ڈراؤ کیا ہے پوری شیٹ کے اوپر گائز اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب میں ایریز کروں گا گریڈ کو تو بہت آسانی سے ایریز ہو جائیں گے اور پیشے کوئی نشان بھی نہیں رہے گا اور گائز جو میں آؤٹلین ڈراؤ کر رہا ہوں یہ بھی میں ایچ بی کے ساتھ ہی کر رہا ہوں کیونکہ اگر کوئی گلتی ہوتی ہے تو جب ہم ایریز کریں گے تو پیشے کوئی نشان نہیں چھوٹے گا گائز جب آپ اس میتھڈ کے ساتھ آؤٹلین ڈراؤ کریں تو دیان سے دیکھیں کہ جو چیز آپ جس ڈیبے میں ڈراؤ کر رہے ہیں وہ ڈیبہ صحیح ہے یا نہیں کہ آپ صحیح ڈیبے میں ڈراؤ کر رہے ہیں بس ایک ہی جگہ آپ گلتی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ گلت ڈیبے میں اگر کوئی چیز کو ڈراؤ کر دیں گے تو آپ کی آؤٹلین خراب ہو جائے گی تو بس ڈیان سے دیکھیں اپنی ریفرنس پیچر کو اور ڈیبوں کو دیان سے دیکھیں کہ کون سے ڈیبے میں کون سی چیز آپ نے ڈراؤ کرنی ہے اور بس آپ کی ڈراؤنگ بہت اچھے طریقے سے ڈراؤ ہوگی اور بس اسی طریقے سے ڈراؤ کرنی ہے آپ نے جس طریقے سے میں کر رہا ہوں تو گائز اس میتھرڈ کے ساتھ آپ ہی ایک چیز نوٹس کریں گے کہ جب آپ فری ہینڈ کے ساتھ کوئی بھی آؤٹلینڈ ڈراؤ کرتے ہیں تو میجرمنٹس صحیح نہیں رہتی کئی بار کئی بار چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں لیکن اس میتھرڈ کے ساتھ یہ بینیفٹ ہے کہ جب آپ ایک بار اپنی پیچر کو اچھے طریقے سے ڈراؤ کر لیں گے تو آپ کی آؤٹلینڈ بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی سموٹھ ڈراؤ ہوگی اور گلتی کی کوئی گنجائشی نہیں رہے گی تو گائز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہیئرز کتنے سموٹھ طریقے سے ڈراؤ کر رہا ہوں اور کوئی بھی گلتی نہیں ہو رہی ہے گائز یہ میتھرڈ بہت ہی اچھا ہے بگینرز پلس جو اڈوانس ڈرائنگ کرتے ہیں ان سبھی کے لیے گائز بہت ہی بڑے بڑے آرٹیسٹ ہیں جو اسی طریقے سے ہر ایک ڈرائنگ کی آؤٹلینڈ ڈراؤ کرتے ہیں تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ آؤٹلینڈ ڈراؤ کریں تو اسی طریقے سے ڈراؤ کریں اور بہت ہی اچھی ڈراؤ ہوگی آپ کی آؤٹلینڈ اور بہت ہی پوریڈ ڈراؤ ہوگی گائز اس میتھرڈ کے ساتھ آؤٹلینڈ ڈراؤ کرنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ پہلے تو آپ کو اپنی شیپ کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے چھوٹے چھوٹے باکس میں اور پھر جا کر آپ کو آؤٹلینڈ ڈراؤ کرنی پڑتی ہے لیکن گائز یہ ٹائم ورد ٹھٹ ہے اور میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے آپ بھی آؤٹلینڈ ڈراؤ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ڈراؤنگ جو آؤٹلین آپ کی غلط ہوتی ہے وہ کتنے صحیح طریقے سے آپ پہلی بار میں بہت ہی اچھی ڈراؤ کر لیں گے گائز اس میتھڈ کو ضرور ٹرائک کریں آپ گائز ایڈ کی آؤٹلینڈ ڈراؤ کرنے کے بہت دکت آتی ہے لیکن اس میتھڈ کے ساتھ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی اچھی آؤٹلینڈ ڈراؤ کر لیں گے گائز جب آپ ایک آنگ کو ڈراؤ کرتے ہیں اس کے بعد دوسری آنگ کو ڈراؤ کرتے ہیں اور جو دونوں کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے وہ کئی بار فری ہینڈ سے ڈراؤ کرنے سے تھوڑا کم زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اس میتھڈ کے ساتھ آپ بلکل ایکوریٹ ڈراؤ کریں گے موسیقی 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 موسیقی